لنکہ شائر میں کمیونٹی راہنموں نے اقوام متحدہ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی تقریر کو امت مسلموں اور کشمیریوں کی آواز قرار دیا اور بس اس کمیونٹی راہنموں نے عمران خان کو قیمتی ہیرہ قرار دے دیا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شکیل سلام کے ریپورٹ پاکستان کے لیے ایک ہیرہ ہے پاکستان کی خوش قسمتی ہے اس کی پالیسی میں کوئی جھول ہو سکتی ہے لیکن اس کی نیت جو پاکستان کے ساتھ جو اس کی محبت ہے اس پہ کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا اور وہ جیتا بھی پاکستان کے لیے ہے اور اس کی جان بھی پاکستان کے لیے ہے اور میں اپنے آرمی اداروں سے گزارش کروں گا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت میں کوئی بھی کمزوری نہ آنے دیں کیونکہ اب انڈیا اس کی جان کا دشمن ہے اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کے منظر سے عمران خان کو ہٹا دیا جائے جس دلیری سے اس نے سپیچ کی ہے اور جو سپیچ میں کہا ہے وہ ایک مثال پیدا ہو گئی ہے اس کو کوئی آدمی کمپیئر نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ لیڈر بہت اچھا ثابت ہوں گے عمران خان ایک اماری لاس خوب ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کے بارے میں یہ میں ایک شیر کی نظر کرتا ہوں کہ فانو سبان کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے ایزے کشمیری میں یہ سمیتا ہوں کہ ستر سال میں پاکستان کی طرف سے جو یو این او میں انٹرنیشنلی جو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے جس طرح موجودہ وزیراعظم عمران خان نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے اس سے پہلے کم از کم میں نے نہیں دیکھا ہے اس نے پاکستان کا ایک سچا لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کشمیری کا حمدر دونے کا ثبوت دیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ثبوت جو ہے وہ قرار دیا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے بہت اچھی تقریر تھی اور بڑے اچھے انداز میں کی گئی it's not what you say it's the way you say so he performed very well i hope that god knock some sense into modi's head because these things come and go prime ministership or whatever وہ جو سپیچ تھی وہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کے لیے یا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں دی بلکہ یہ تمام امہ کے لیے تھی بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے جو سپیچ نے نے کیا کہ دنیا میں جو انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو میں سمت دوں کہ عمران خان صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہے بلکہ اس وقت وہ دنیا پوری دنیا کے لیڈر بن چکے ہیں مسلم امہ اور تمام دنیا میں ایک ایسا پوزیٹیو میسج گیا ہے جس سے کہ مسلمانوں کی اہمیت اور ان کو ریکنائز کیا گیا ہے کہ ان کی سوچ گیا ہے اور بڑی پوزیٹیو سوچ ان کی گئی ہے اور جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ دوسرے دن میں ہی کشمیر کے اندر اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئی ہیں جبکہ وہاں کے کرفیوں میں بھی یہ سنا گیا ہے کہ نرمی پائی گئی ہے